شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن آج میں آپ کو امبالا چھاؤنی والے ایمونیشن ڈپو کی بے پناہ اور زبردست تباہی کی کہانی سناتا ہوں جو مجھے کشمیری کمانڈو علی شاہ نے دوسری ملاقات پر سنائی ایسا ہوا کہ مجھ سے الگ ہونے کے بعد علی شاہ اور امداد علی نے مردیے ہوئے تعویز پر غور کرنا شروع کر دیا علی شاہ کہنے لگا امبالا چھاؤنی والا گولہ باروت کا زخیرہ زبردست اہمیت رکھتا ہے اور وہاں سے بھارتی فوج کو کشمیر میں ایک مدت سے دھڑا دھڑ اسلحہ مل رہا ہے جو کشمیری مسلمانوں اور حریت پسندوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ہمیں آج نہیں تو کل اس زخیرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی ہے تو کیوں نہ سب سے پہلے اس ٹارگٹ پر حملہ کیا جائے اس دوران نور بابا ہمارے قیدی مجاہدوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لے گا امداد علی نے علی شاہ کی رائے سے اتفاق کیا چنانچہ دونوں مشرقی پنجاب میں کسی جگہ موجود اپنے خفیہ ہائی ڈاؤٹ میں چلے گئے وہاں ان کے دو اور ساتھ ہی بھی تھے انہوں نے امبالا چھاؤنی والے فوجی ایمونیشن ڈیپو کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی اور ایک روز کسی انڈین ریجمنٹ کے کیپٹن اور میجر کی وردیاں پہن کر امبالا چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گئے ان کے پاس میرا دیا ہوا سیکرٹ نمبر بھی تھا جسے وہ تعویز سمجھ رہے تھے اس کے علاوہ ان کی وردیوں کے اندر خفیہ جیبو میں بول پوائنٹ کی شکل میں چھ ایسے ٹائم بم بھی تھے جو انہوں نے ایمونیشن ڈمپ کے اندر جا کر لگانے تھے دونوں کشمیری کمانڈوز بڑے تجربہ کار اور انگریزی پڑھنے لکھنے والے خوششکل نوجوان تھے امبالا چھاؤنی کے اسٹیشن پر وہ پورے فوجی لباس میں اترے تو لوگوں نے انہیں دیکھا اور خوش ہو کر دو ایک نے ان سے ہاتھ بھی ملایا اور بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگائے دونوں کے پاس ایک ایک بریف کیس تھا جس میں کچھ فوجی دستاویزات کی چرائی ہوئی نقلے تھی انہوں نے چھاؤنی کے اسٹیشن سے ٹیکسی لی اور اسے گورا قبرستان کی طرف چلنے کو کہا دونوں کشمیری سرفروش ملٹری انٹیلیجنس کی معاینہ ٹیم کے فوجی افسران کی حیثیت سے وہاں جا رہے تھے ان کے پاس نوٹیفائیڈ باقاعدہ کاغذات نہیں تھے اپنی اپنی ملٹری بکس انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کی مدد سے ضرور بنوالی تھی انہیں یقین تھا کہ وہ ایمونیشن ڈپو کی سیکیورٹی کو اپنی باعتماد باروں باتوں سے قائل کر لیں گے اور فوجی ڈپو میں داخل ہو جائیں گے میرے خفیہ نمبر والے تعویز کے بارے میں انہیں زیادہ یقین نہیں تھا گورہ قبرستان کی دیوار کے پاس جا کر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی سامنے وہ ٹیلہ تھا جس کے اندر فوجی گولہ بارود اور فوجی سازو سامان کا بہت بھاری زخیرہ تھا ٹیلے کے گرد خاردار تار لگی ہوئی تھی گیٹ پر دو سنتری سٹینگن اٹھائے پہرہ دے رہے تھے انہوں نے ایک انڈین کیپٹن اور میجر کو دیکھا تو زوردار سے لوٹ کیا علی شاہ آگے بڑھا تو فوجی سنتری نے اسے روک لیا اور کہا سر سپیشل آئی ڈی دکھا دیں یہ سپیشل آئی ڈی ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی علی شاہ نے کہا ہم سپیشل انسپیکشن ٹیم کے آفیسر ہیں اور ڈمپ کا معاینہ کرنے آئے ہیں سنتری نے کہا ٹھیک ہے سر مگر سپیشل آئی ڈی کے بغیر کسی فوجی کو اندر جانے کی اجازت نہیں علی شاہ نے بتایا کہ وہ میرا تعویز والا سیکرٹ نمبر دکھاتے ہوئے ججگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسئیبت نہ پڑ جائے امداد علی نے بڑے روپ کے ساتھ کہا جوان تم ہم کو روک نہیں سکتے ہم ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں سنتری نے دوسرے سنتری سے کہا حوالدار کرنل صاحب کو فان کرو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم صاحب کو اندر جانے دیں گے دوسرا سنتری دوڑ کر کیبن میں گھج گیا اور ٹیلی فون کی ہتھی گما کر ہیلو ہیلو کرنے لگا امداد علی نے بتایا کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہم فس گئے ہیں بھارتی سنتری دوڑتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا کہنے لگا سر کرنل صاحب آ رہے ہیں علی شاہ نے مجھے اپنے کمانڈو آپریشن کی رودات سناتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ہولسٹر خالی تھے مگر بند تھے پسٹول ہم نے اپنی پتلون کی جیبوں میں رکھے ہوئے تھے جو بھرے ہوئے تھے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی کمانڈو امداد علی کی طرف ایک نظر دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر بھارتی کرنل ہماری باتوں سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے ہماری سپیشل آئی ڈی دیکھنے پر اسرار کیا تو ہم پسٹول نکال کر انتھا دندھ فائر کر کے بھارتی کرنل اور دوسرے سنتریوں کو وہیں ڈھیر کر دیں گے اور وہاں سے فرار ہو جائیں گے کیونکہ اس کے سوا ان کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا وہ انڈین فوج کی قید میں نہیں جانا چاہتے تھے سامنے ایک بیرک بنی ہوئی تھی وہاں سے ایک فوجی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیا اس کے چہرے پر بڑی راؤنت تھی وہ فل فوجی کرنل کی وردی میں تھا اور سگار اس کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا اس نے آتے ہی کشمیری کمانڈوز کو اوپر سے نیچے تک دیکھا دونوں انڈین فوج کی ایک ریجمنٹ کے میجر اور کیپٹن کی وردیوں میں تھے دونوں نے کرنل کو سلوٹ کیا جس کا جواب کرنل نے محض ہاتھ اوپر لے جا کر دیا پھر بولا ویل آپ لوگ کون سے انسپیکشن ٹیم سے آئے ہیں ہمیں آپ کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی علی شاہ نے بڑے اعتماد سے کہا سر ہم ملیٹری انٹیلیجنس کی انسپیکشن ٹیم کے آفیسرز ہیں ہم اپنے ایمونیشن ڈیپوس کا اچانک معاینہ کرتے ہیں بھارتی کرنل نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے انگریزی میں کہا لیکن آپ لوگوں کے پاس سپیشل آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے اس کے بغیر تو ہم صرف چیف آف آرمی سٹاف کو اندر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں اس کے سوا کوئی انڈین فوجی چاہے وہ کسی رینگ کا ہو اندر داخل نہیں ہو سکتا علی شاہ نے بتایا کہ اس وقت میں نے آپ کے تعویز والے نمبر یا نمبر والے تعویز کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور جیپ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کرنل کو دیا جس پر آپ نے L-211 Oblig T لکھا ہوا تھا علی شاہ کہنے لگا صوفی جی آپ کے تعویز نے وہاں بڑا موجزہ کر دکھایا جیسے ہی کرنل نے کاغذ پر لکھا ہوا نمبر پڑھا وہ اپنی ساری رعونت بھول گیا اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہم اس سے چھوٹے رینگ کی آفیسرز ہیں اس نے نمبر پڑھتے ہی ایڈیاں جوڑ کر زور سے ہمیں سلوٹ کیا اور دو قدم پیچھے ہٹ کر کہا سر آ جائیں پلیز علی شاہ اور امداد علی تو حیران رہ گئے علی شاہ نے کرنل سے خفیہ نمبر والا کاغذ کا ٹکڑا واپس لے کر جیب میں رکھ لیا اور دونوں کرنل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے بھارتی کرنل اب بڑے خوش آمدانہ لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگا تھا کہہ رہا تھا سر ہم نے یہاں سیکیورٹی کا زبردست انتظام کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کبھی کوئی تخریب کاری کا واقعہ نہیں ہوا علی شاہ نے بتایا کہ اب ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ مار لیا ہے علی شاہ نے کرنل سے کہا ہم سب سے پہلے ایمونیشن ڈپو کی انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا سر آپ ضرور دلی سے آئے ہوں گے سفر کی تھکاوٹ ہوگی آفیسرز میس میں چل کر کچھ تھنڈا پی جئے بعد میں انسپیکشن بھی ہو جائے گی علی شاہ نے معذرت کرتے ہوئے انگریزی میں کہا سر ہم سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایمونیشن ڈپو کی طرف لے چلیں کرنل کھسیانی ہسی ہستے ہوئے انگریزی میں کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی آئیے اس طرف آ جائیے ایمونیشن ڈپو ٹیلے کے نیچے تھا اس کا دروازہ دوسری جانب تھا گیٹ لوہے کا تھا جس کے باہر دو مسلح سنتری پہرہ دے رہے تھے تین فوجی افسروں کو آتا دیکھ کر دونوں بھارتی سنتریوں نے زور سے ایڈیاں بجا کر سیلوٹ کیے اور اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے بھارتی کرنل نے انہیں آرڈر دیا دروازہ کھول دو اسی وقت دروازہ کھول دیا گیا وہ ایمونیشن ڈپو کے اندر جانے لگے تو بھارتی کرنل بھی ان کے ساتھ ہی دروازے کی طرف بڑھا علی شاہ نے کرنل سے کہا سوری سر ہمیں کسی بھی آفیسر کو ساتھ لے کر انسپیکشن کرنے کے آرڈر نہیں ہے کرنل نے مزید کھسیانی ہسی کے ساتھ کہا میں آفیسرز میس میں آپ کا انتظار کروں گا آفیسرز میس سامنے والی بیرک کے ساتھ ہی ہے اوکے سی یو بھارتی کرنل سر ہلاتا ہوا واپس چل دیا علی شاہ اور امداد علی کمانڈوز اسلحے کے بہت بڑے زخیرے میں داخل ہو گئے اندر بے پناہ فوجی اسلحہ چھوٹے بڑے ہتھیار گولہ بارود راکٹ اور چھوٹی بڑی توپوں کے گولے پڑے تھے انہوں نے اتنا بڑا فوجی اسلحے کا زخیرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا علی شاہ نے امداد علی سے کہا اس طرف چلو دیپو میں بجلی کا بل بروشن تھا اندر ایک اور تیخانہ تھا ٹیلے کے پہلو کو کھوت کر وہاں مزید تیخانے بنائے گئے تھے جہاں اسلحہ بھرا ہوا تھا ایک جگہ انہیں پیٹرول کے بڑے بڑے کنٹینرز رکھے ہوئے نظر آئے علی شاہ نے کہا ایک ٹارگٹ تو یہ ہوگا جلدی سے ٹائم بم فکس کر دو کشمیری سرفروش امداد علی نے کمیز کے اندر سے دو پول پوائنٹ کی شکل والے بم نکال کر پیٹرول کنٹینرز کے ساتھ شپکا دیے اور ان کے بٹن بھی دبا دیے ان کے پھٹنے کا دورانیا ایک گھنٹہ رکھا گیا تھا علی شاہ نے ایک طرف میڈیم فیلڈ گنوں کے گولے دیوار کے ساتھ گول دائری کی شکل میں رکھے ہوئے دیکھے تو اس نے دو بم نکال کر ایک گولے کے ساتھ شپکا دیے اور بٹن آن کر دیا اس کے ساتھ ہی ٹائم ڈیوائس نے چلنا شروع کر دیا پورے ایک گھنٹے کے بعد ان بموں نے بلاسٹ ہو کر وہاں قیامت خیص تباہی مچانی تھی ان کے پاس مزید صرف دو ٹائم بم رہ گئے تھے وہ اسلحے سے بھری ہوئی لمبی لمبی میزوں کے درمیان یوں گھومتے رہے جیسے معاینہ کر رہے ہوں اس بات کا انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اتمنان کر لیا تھا کہ ڈمپ کے اندر کسی دیوار یا چھت پر یا کسی کونے میں کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا جو ان کی حرکات و سکنات کی فلم لے کر پیچھے کنٹرول روم یا مانیٹر روم میں پہنچا رہا ہو جب انہوں نے سارے بم لگا دیے تو تھوڑی دیر مزید وہاں چلتے پھرتے رہے تاکہ کچھ وقت معاینے میں ضرور لگ جائے کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ ایمونیشن ڈیپو سے باہر آ گئے امداد علی نے کہا آفیسرز میس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے واپس چلتے ہیں علی شاہ نے کہا اس طرح کرنل کو شک پڑ سکتا ہے اگر اسے شک پڑ گیا تو وہ ڈیپو میں جا کر مایکرو ڈیٹیکٹر سے بموں کا پتہ چلا سکتا ہے ابھی دھماکے ہونے میں آدھا پونہ گھنٹا پڑا ہے ہم کرنل کے پاس دس بارہ منٹ بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے اس طرح اسے شک بھی نہیں پڑے گا وہ ایمونیشن ڈیپو سے باہر آئے تو بھارتی سنتریوں نے سیلوٹ کیا اور ڈیپو کا آہنی دروازہ بند کر کے تعلی لگا دیا دونوں سرفروش کمانڈوز فوجیوں کی طرح تیز تیز چلتے ہوئے آفیسرز میس میں آ گئے وہاں کرنل نے شراب وغیرہ کا پورا انتظام کر رکھا تھا ایک فوجی کیپٹن بھی وہاں آ گیا کرنل نے آگے بڑھ کر امداد علی اور علی شاہ کا خیر مقدم کیا اور کہا سر آپ کے لیے ہر قسم کے ڈرنکس موجود ہیں میں نے لنچ کے لیے مرغیاں بھی کٹوا دی ہیں علی شاہ نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کرنل صاحب ہم ڈرنکس نہیں لیں گے اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی کے دوران ہم کچھ نہیں پی سکتے بھارتی کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے سر آپ کو ہمیں بھی خدمت کا موقع دینا چاہیے امداد علی نے کہا ہم رات کو ڈیوٹی سے آف ہونے کے بعد آئیں گے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت ضرور پییں گے کرنل نے کیپٹن سے ان کا تعرف کروایا جس کا نام ورمہ تھا اس نے پوچھا سر انسپیکشن کیسی رہی ہم نے ہر قسم کی سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا ہوا ہے علی شاہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں سیکیورٹی کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے ہم نے ریپورٹ میں یہی لکھا ہے یہ سنکر کرنل اور بھارتی کیپٹن دونوں بہت خوش ہوئے کرنل نے کہا سر پھر رات کو ڈینر ہمارے ساتھ ہوگا ہم آپ کو گاڑی بھیج دیں گے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کیپٹن نے کہا کیبینٹ کے آفیسرز میس میں ٹھہرے ہوں گے امداد علی نے کہا نہیں ہمیں ان جگہوں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمارا قیام امپیریل ہوتل میں ہے اور ہم ایک بجے کی ٹرین سے واپس ہیڈکوارٹر چلے جائیں گے آپ کی دعوت کا شکریہ امداد علی اور علی شاہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تھے ایمونیشن ڈپو میں دھماکے ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا چنانچہ وہ اجازت لے کر آفیسرز میس سے نکل آئے باہر سٹاف کار موجود تھی کرنل نے کہا یہ آپ کو امپیریل ہوتل پہنچا دے گی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہوگی علی شاہ نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا بلکل نہیں کرنل سہا بلکل نہیں لیکن کرنل بزد تھا کہ وہ سٹاف کار میں ہی ہوتل تک جائیں چنانچہ وہ راضی ہو گئے دھماکے ہونے میں صرف پندرہ منٹ باقی تھے وہ سٹاف کار میں بیٹھ گئے اور سٹاف کار امبالہ چھاؤنی سے امپیریل ہوتل کی طرف روانہ ہو گئی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کے امپیریل ہوتل تک جاتے جاتے ایمونیشن ڈپو میں دھماکے شروع ہو سکتے ہیں چنانچہ سٹاف کار جب ایک سنیما ہاؤس کے قریب پہنچی تو علی شاہ نے ڈرائیور سے کہا یہاں روکو وہ سٹاف کار سے اتر گئے علی شاہ نے ڈرائیور سے کہا گاڑی واپس لے جاؤ ہمیں ایک ضروری کام ہے ڈرائیور جارٹ ریجمنٹ کا حوالدار تھا اس نے اتر کر سلوٹ کیا اور کہا یس سر وہ گاڑی لے کر واپس چلا گیا علی شاہ اور امداد علی نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور اسے جی ٹی روڈ پر بڑی نہر کے پل کی طرف چلنے کو کہا یہاں سے ان کے خفیہ ہائیڈ آوٹ کو ٹالیوں کے زخیرے میں سے راستہ جاتا تھا نہر کے پل پر آ کر انہوں نے ٹیکسی والے کو بھی رخصت کر دیا اور خود ٹالیوں کے زخیرے میں داخل ہو گئے ان کے حساب سے بموں کے بھٹنے کا وقت ہو گیا تھا وہ ایک جگہ بیٹھ گئے علی شاہ گھڑی کو تک رہا تھا اس نے امداد علی سے پوچھا فیوز ٹھیک لگے تھے نا امداد علی نے کہا فیوز بالکل اوکے تھے ابھی یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا ہی تھا کہ ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی اور زمین ایسے ہلی جیسے بھونچالا گیا ہو اس کے بعد اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا علی شاہ اور امداد علی نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ان کے چہرے ٹارگٹ مار دینے کی خوشی میں چمک رہے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے درختوں میں ایک طرف کو تیز تیز چلنا شروع کر دیا وہیں ایک جگہ ان کی خفیہ کمین گاہ تھی جہاں ان کے تین کشمیری مجاہد زمین کے نیچے تیخانوں میں بیٹھے دھماکوں کی آواز سن رہے تھے جہاں علی شاہ اور امداد علی کو دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر اور آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے علی شاہ جب مجھے اپنے کامجاب کمانڈو آپریشن کی داستان سنا چکا تو کہنے لگا صوفی جی یقین کریں اگر آپ کا تعویز ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے ٹارگٹ میں کامجاب نہ ہوتے بلکہ اس بات کا امکان تھا کہ ہم پکڑ لیے جاتے اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ صرف پہنچے ہوئے بھزرگ ہی نہیں بلکہ کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی کے سچے خیر خواہ ہیں میں نے ان سے انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا سیکرٹ نمبر والا کاغذ واپس لیا اور کہا اب اس تعویز کو بھول جاؤ کیونکہ یہ صرف ایک بار ہی کام آ سکتا ہے دوبارہ استعمال کرو گے تو پھس جاؤ گے میں نے کاغذ لے کر اسے ضائع کر دیا جس روز امبالہ چھاؤنی والے ملٹری ایمونیشن ڈیپو میں دھماکہ ہوا اور اس کے پرخچے اڑ گئے اس روز میں اور پاروتی مالیر کوٹلا میں ہی ایک دوسرے مزار پر حاضری دینے گئے تھے وہاں ہم نے اخبار میں امبالہ چھاؤنی کے فوجی ڈیپو کی خوفناک تباہی کی خبر پڑی تو پاروتی پریشان ہو گئی کہنے لگی دھرمچند یہ کیسے ہو گیا ہم یہاں پاکستانی کمانڈوز کا سراغ لگاتے رہ گئے اور ادھر امبالہ میں انہوں نے چھاؤنی کو تباہ کر دیا میں اندر سے بہت خوش تھا اوپر سے میں نے بہت پریشانی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بہت بری بات ہوئی ہے لیکن یہ امبالہ کی سیول اور ملٹری انٹیلیجنس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پاکستانی کمانڈوز کے بارے میں ہوشیار رہتے ہیں وہ کیا سوئے ہوئے تھے ہمیں اسی وقت امبالے جانا ہوگا دن کے دس بجے تھے ہم نے نور بابا سے کہا کہ ہم اپنے مرشد صاحب کی درگاہ پر حاضری دینے امبالے جا رہے ہیں کل واپس آئیں گے ہم نے اسی وقت لاری پکڑی اور امبالے روانہ ہو گئے ہمیں امبالے کی خفیہ پولیس کے دفتر کا معلوم تھا ہم ایک غیر آباد راستے سے ہوتے ہوئے دفتر میں آئے تو سی آئی ڈی انسپیکٹر ورما نے ہمیں پہچان لیا اور ہمیں دوسرے کمرے میں لے گیا میں جاتے ہی اس پر برس پڑا آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں امبالا میں پاکستانی تخریب کاروں نے پوری چھاؤنی تباہ کر دی ہیں ہماری انڈین فوج کے کتنے ہی عالی افسر مارے گئے ہیں اور آپ یہاں مزے سے بیٹھے چائے پی رہے ہیں سی آئی ڈی انسپیکٹر کو معلوم تھا کہ ہمیں دیفنس آف انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے یہاں ایک خاص مشن پر بھیجا ہوا ہے وہ گھبرا گیا چہرے کا رنگ اڑ گیا جواز پیش کرنے لگا پارفتی نے انگریزی بولنی شروع کرتی یہ ذمہ داری تم پر آئید ہوتی تھی کہ اپنے علاقے میں پاکستانی جاسوسوں کا سراغ لگاتے اور انہیں گرفتار کرواتے انسپیکٹر ورما نے بے بسی سے کہا میڈم یہ پاکستانی کمانڈوز نہیں ہیں یہ کشمیری حوریت پسند مجاہد تھے میں نے غصے میں کہا کوئی بھی ہوں انہوں نے ہمارے ملٹری ایمونیشن ڈپو کو اڑا دیا ہے ہمارے کتنے ہی فوجی حلاق کر دیا ہیں تم لوگ یہاں بیٹھے مفت کی تنخواہیں وصول کر رہے ہو میری دھمکیوں سے انسپیکٹر ورما کے پسینے چھوٹ گئے میں نے اسی وقت خفیہ لائن پر دلی ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف سرندر کولی کو فان کیا چیف بھی امبالے چھاؤنی کی تباہی سے سخت پریشان تھا میں نے کہا سر ہم لوگ مالیر کوٹلا میں اپنے مشن پر لگے ہوئے تھے اور ہم نے دو پاکستانی جاسوسوں کا سراغ بھی لگا لیا تھا کہ یہ واردات ہو گئی سر اب آپ ہمیں آرڈر کریں کہ ہم مالیر کوٹلا میں ہی رہیں یا امبالے میں رہ کر ایمونیشن ڈپو اڑانے والوں کا سراغ لگائیں سرندر کولی نے کہا نہیں دھرمجند تم اور پاروتی مالیر کوٹلا میں ہی اپنا کام کرتے رہو امبالہ کی تباہی کی ذمہ داری یہاں کی سیول اور ملٹری انٹیلیجنس پر آئید ہوتی ہے یہ لوگ اپنے فرائش کی آدائیگی میں ناکام رہے ہیں انہیں ماف نہیں کیا جائے گا ہم نے ان لوگوں کے ٹرانسفر کے آرڈر کر دی ہیں تم اس کا ذکر ان سے نہ کرنا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا ہے میں نے کہا سر ایک عقیدت مند کو تو میں نے ٹٹولا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس کے گھر پاکستانی کمانڈوز کبھی کبھی پناہ لیتے ہیں چیف کی آواز آئی اس آدمی کو فوراں گرفتار کروا دو پولیس اس سے خود ہی پچھ گچھ کر لے گی میں نے فوراں کہا سر ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے اس طرح تو پاکستانی جاسوس روپوش ہو جائیں گے ہمیں موقع دیجئے کہ ہم اس آدمی کو اپنے اعتماد میں لے کر اس سے پاکستانی یا کشمیری کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلائیں اس کے بعد ہم وہاں اچانک چھاپا مار کر سب کو پکڑ سکتے ہیں چیف نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرتے رہو مگر زیادہ دیر نہ لگاؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ان کمانڈوز نے تخریب کاریاں شروع کر دیں کانگریسی سرکار بہت پریشان ہیں اس سے نہ صرف ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہماری بدنامی ہو رہے ہیں بلکہ ہماری فوج کا مورال بھی ڈاؤن ہو رہا ہے میں نے کہا میں آج سے اپنے کام کی رفتار تیز کر رہا ہوں آپ بے فکر رہیں چیف سرندر کوہلی کی آواز آئی میں یہ ساری رپورٹ لکھ کر دیفنس ملٹری کی سیکرٹ سروس کے منطری کو بھیج دوں گا اور اس کی ایک کاپی شف سینہ کے لیڈر بال تھاکرے کو بھی بھیجوا دی جائے گی تاکہ وہ تمہاری اور ہماری کارکردگی سے باخبر رہیں میں نے کہا آپ اچھا کر رہے ہیں سر اوکے سر پھر ملقات ہوگی فون بند ہو گیا سی اے ڈی انسپیکٹر ورما نے یہ ساری باتیں سنی تھی وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا مسٹر ورما تمہیں آئندہ سے ہوشیار رہنا ہوگا فی الحال تمہارے خلاف کسی قسم کے ریمارکس میں اپنی رپورٹ میں نہیں لکھوں گا انسپیکٹر ورما کی جان میں جان آئی کہنے لگا سر ہم نے امبالا چھاؤنی اور امبالا شہر کے سارے علاقے کو کھیرے میں لے رکھا ہے اور شہر سے باہر جانے والے ہر آدمی سے پچھ گچھ ہو رہی ہے پاروتی اب تک ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی کہنے لگی تم سے کسی کامیابی کی امید نہیں ہے تمہارا ڈپارٹمنٹ مفت خوروں کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھو شاید ہاتھی کے پاؤں کے نیچے اپنے آپ بٹیرہ آ جائے مجھے پاروتی کے بٹیرے والے جملے پر ہنسی آ گئی لیکن میں نے اپنی ہنسی کو ظاہر نہ ہونے دیا ہم ایک رات امبالہ کی خفیہ پولیس کے رسٹ ہاؤس میں رہے میں خود وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا اگرچہ ہمیں یہی ریپورٹ ملی تھی کہ فوجی ڈپو میں دھماکہ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھا کہ آس پاس کی ساری فوجی بیرکیں اڑ گئی تھی اور یقینی بات تھی کہ وہ دونوں فوجی سنتری بھارتی کرنل اور بھارتی کیپٹن بھی ساتھ ہی اڑ گئے ہوں گے اس کے باوجود میں امبالے میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ یہاں خفیہ پولیس کے ایسے آدمی بھی تھے جنہوں نے ہمیں مالیر کوٹلا میں رکھا ہوا تھا ہم دوسرے روز مالیر کوٹلا واپس آ گئے اب میرے سامنے دو مشن تھے پہلا مشن تو یہ تھا کہ میں کسی طرح جھوٹا چھاپا ڈلوا کر اوپر والوں پر یہ ثابت کر سکوں کہ ہم بڑی کامجابی اور ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں ظاہر تھا کہ اس چھاپے میں کوئی بھی کشمیری کمانڈو یا مجاہد پکڑا نہیں جانا تھا چھاپا اس وقت دلوانا تھا جب وہاں سے مجاہد نکل چکے ہوں اس طرح میں اپنی کارکردگی بھی ظاہر کر سکتا تھا اور بال تھاکرے اور انٹیلیجنس چیف پر اپنا اعتماد بھی برقرار رکھ سکتا تھا اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ دماغ میں سوچ لیا تھا دوسرا مشن میرا اپنا مشن تھا یعنی مجھے صورت کے مسلمانوں کے قاتل بھاسکر شیوہ اور پارٹیکر کو ختم کرنا تھا جو جالندر کے بورڈ والے مندر میں رہ رہے تھے میں نے خفیہ پولیس کے ایک اہلکار سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس نام کے تین ہندو مرہٹے جالندر کے بورڈ والے مندر میں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں اور شف سینہ کے پیسوں سے حلوہ پوری اڑا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے مجھے اپنی آلہ کار کردگی کا مظاہرہ کر کے بال تھا کرے اور انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف اور محکمہ دفاع کے سیکرٹ سرویس کے ونگ پر اپنا اعتماد بحال کرنا تھا میں نے اس بارے میں پاروتی سے کوئی بات نہیں کی تھی اس چھاپے کے لیے مجھے ایک ڈراما رچانا تھا اور اس کو نور بابا اور کشمیری کمانڈو سے بھی پوشی درکھنا تھا جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں در حقیقت چومکی لڑائی لڑ رہا تھا اور ہر وقت خدا سے یہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کہیں کوئی گڑبر نہ ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسی لڑائی کبھی نہیں لڑی تھی یعنی آپ میری اس وقت کی پوزیشن پر ذرا غور کریں میں دھرمچند کا ہمشکل بن کر بھارت میں آیا ہوا تھا بھارت کی سیکرٹ سرویس والوں کی ایمہ پر میں مسلمانوں کا روپ دھار کر صوفی بزرگ کی شکل میں مالیر کوٹلا میں وارد ہوا تھا تاکہ پاکستانی جاسوس اگر وہاں آتے ہوں تو ان کا سراغ لگاؤں اس کے ساتھ ہی مجھے نور بابا اور کشمیری مجاہدوں پر یہ ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ میں حقیقت میں مسلمان ہی ہوں اور پاکستانی ہوں اور دھرمچند کا ہمشکل بن کر جہاں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے